ہیلو سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک ہے جنرل کریکٹریسٹکس آف فنجائی تو ان جنرل کریکٹریسٹک آف فنجائی میں نمبر ون ہے ہیٹرو ٹرافک یعنی یہ پیراسٹک موڈ میں بھی زندگی عزارتے ہیں یا پیریڈ کمپوزیشن کرتے ہیں ڈیڈ آرگینک میٹر کی جن کو ڈی کمپوزرز کہتے ہیں تو ان دونوں حالتوں کو ہیٹرو ٹرافک موڈ آف لائف کہتے ہیں یعنی ان کا جو سبسٹرائٹ ہوتا ہے جس سے یہ خوراک لیتے ہیں وہ لیونگ آرگینک میٹر بھی ہوتا ہے تو جس سے یہ فوڈ لیتے ہیں اس پر اٹیک کرتے ہیں اور اس اٹیک کی جگہ پر یہ انزائم ریلیز کرتے ہیں وہ انزائم دائیجسٹف انزائمز ہوتے ہیں ان انزائمز کے وجہ سے وہاں سے نیوٹرینٹس ریلیز ہو جاتے ہیں اور ان نیوٹرینٹس کو یہ بیکٹیریا ایسا فوڈ یوز کرتے ہیں دوسرا ہے فنجائی ہے سیورل سیل ٹائپس یعنی ان کے سیلز کے مختلف ٹائپس ہوتے ہیں پہلا ٹائپ ہے ہائپے اور یہ لانگ سلینڈر یا فیلامینٹس سٹرکچرز ہوتے ہیں اور جب بہت سارے ہائپے ہوتے ہیں تو فنگس کی ایک باڑی بن جاتی ہے جس کو مایسیلیم کہتے ہیں سیکنڈ نمبر ہے کمپلیکس سٹرکچرز بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہائپے آپس میں گیدر ہو جاتے ہیں اور ایک مشروم ہی طرح کا ایک شکل بناتے ہیں تو اس کو کمپلیکس سٹرکچر کہتے ہیں جس طرح مشروم کا امبریلہ لائک ہیڈ ہوتا ہے ترڈ نمبر ہے سپورز کچھ ایسے سیلز بھی ہوتے ہیں جو کہ راؤنڈ شکل میں ہوتے ہیں اور وہ ہوں ریبروڑکٹف سیلز ہوتے ہیں یعنی ان سے مزید فنجائی ریبروڈیوس ہوتے ہیں اور یہ سپورز یا راؤنڈ شکل میں ہوتے ہیں تو یہ تین مختلف قسم کے سیل ٹائپ ہوتے ہیں فنجائی کی اس کے علاوہ یہ ہائی پہ جو ہوتے ہیں سپٹیٹ بھی ہوتے ہیں اور اے سپٹیٹ بھی ہوتے ہیں سپٹیٹ وہ فنجائی ہوتے ہیں کہ جن کے جو ہائی پہ ہوتے ہیں وہ ہائی پہ آپس میں سپٹا کے ذریعے الگ ہوتے ہیں اور اے سپٹیٹ میں نکلیائی کا آپس میں سپٹا موجود نہیں ہوتا تو ان کو اے سپٹیٹ کہتے ہیں ترڈ نمبر ہے سلوالف انجائی کا کائیٹن سے بنا ہوتا ہے اور یہ کائیٹن ایک پالی سکرائیڈ کاربوائیڈریٹ ہوتا ہے اور نائٹروجن بھی رکھتا ہے اور پلانٹ کے سلوال میں جو سلولوز ہوتا ہے اس سے یہ زیادہ ریزسٹن ہوتا ہے زیادہ سٹینٹ رکھتا ہے اور زیادہ ریجڈ ہوتا ہے یا سخپن ہوتی ہے اس میں اور فورت اور لاسٹ نمبر ہے نیوکلئر مایٹوسیس اس کو کلوز مایٹوسیس بھی کہتے ہیں مائٹوسیس اگر سپینڈل فائبر فارمیشن یعنی یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک سل ہے فانجائی کی تو اس سل کا جو نیوکلئس ہے اس نیوکلئس کے اندر جو جنیٹک مٹیریل ہے جس کو اس ڈارٹ سے میں نے ریپریجنٹ کی تو یہ ڈارٹ دو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا یعنی سپینڈل آفریٹس نیوکلئس کی ممبرین کے اندر ہی بن جائے گی اور اسی طرح کیریو کائنیسس کمپلیٹ ہو جائے گی اور نیوکلئر ممبرین بریک نہیں ہوگا اسی طرح یہ جنیٹک مٹیریل دو پولز پر الگ الگ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے دو پارٹس میں اور اس کے بعد ہی آگے پھر دو نیوکلئائی بن جائیں گے تو اسی طرح یہ دو نیوکلئائی بنتے ہیں جس کو کیریو کائنیسس کہتے ہیں اس کے بعد سائٹو کائنیسس ہو گی اور دو ڈارٹر سیلز بن جائیں گے اسی طرح سے دو ڈارٹر سیلز بن جائیں گے تو یہ نیوکلئر مائٹاسس ہوتا ہے جس کو کلوز مائٹاسس بھی کہتے ہیں کلوز مائٹاسس طریقا ہے شکریہ